موسیقی 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 ایم پی ای فی پی ایک سون جس مبادل تاف کچھر کی میٹھیا سے گفتگو کہا کہ سراز الہاق پر خودکش حملے کی فورٹیج سوپ میں عمیر سمات اسلام اسراز الہاق کے قابلے پر خودکش نماکے کی شدید مزمت کرتا ہو بس ابھی سیاسی راہ مواپر حملوں کا مقصد وطنی عزیز نے فرات افری اور فتنہ فساد کی فساق عدا کرنا اور قومی سلامتی کو نشانہ بنانا ہے انہوں نے واقعہ میں عمیر سمات اسلامی کے محفوظ جانے پر اتمنان دے اثار کیا کہا کہ دشتگردی کو پروان چڑھانے والے ملک دشمن قوتیں اپنے بسوں مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی سیالکورٹ سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جب پر خادم علی روٹ پر اچانک آکھ لگ گئے سیالکورٹ نرس تلسون سکویر خادم علی روٹ سوپر سویفٹ ریکاریر میں آکھ لگ گئے مالیت کا سمان بچا لیا گیا اب آپ کو خبر دے رہے ہیں ناروال کے نیجی ہارٹل سے جام پر گیس لکیج کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھیں ناروال کے نیجی ہارٹل کرنچ پائچ میں گیس لکیج کے باعث حسانک آگ بھڑک اٹھیں کھانا کھانے آئے محمد الزاخردہ محمد وسیم ساتھیا بی بی وز محمد اکشرا محلہ صدیق پورا پولسی آسوچ عبد الرحمن چندر کے موقع پر ہی جام بھاگ ہو گئے تمام لاشاں کو ریسکو انچارچ انجینئر نئی مختر کی نکٹرانی میں ریسکو کیا گیا ان کے علاوہ میں سویل ڈیفنس سوی گیس وابرہ پولسی موقع پر پہنس کے چارز اخنیو قاسد علی شریف پرحان عبد الرحمن پر ڈیش کی ہسپیٹل ناروال منتقل کر دیا گیا اب آپ کو احوال بتا رہے ہیں ایک اٹھلی کے صوبے امیلشہ روانیہ میں مسلسل بارشوں کے وجہ سے جبکہ ہائے وے بری طرح متاثر ہو گئے لوگوں کے گھروں تک پانی چلا گیا نقصان پھی بہت ہوا امتادی ٹیمز موقع پر بہت سکیمدادی کیمپس بھی لگا دیا گئے تعلیمی دارے ایک کبز کم دو دن کے لیے بند کر دیا گئے جبکہ ہائے وے بری طرح متاثر ہو گئے ایک پل کے گرنے کی اطلاعات جبکہ خصوصاً مضافات میں رہنے والے نہر اور پلوں والے راستے بھی بند کر دیا گئے میکویز انگلات کوہارڈ کے باپ بیچے نے لکری کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا غیر قانونی لکری سمگلنگ کی کوشش ناکام ایک میں چندات کوہارڈ کے ڈھی آفو سے تاریق علی شاہ کے خصوص اداد پر ایسٹری آفو جاویدو رحمان نے اپنے بیٹے پوریس کارس نویدو رحمان کے امرہ ہمگو سے غیر قانونی لکری سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی کوہارڈ ہمگو پھارٹک پر ایک ٹرک ٹرائیور کو گاڑی سمیت پکڑ لیا گیا ایسٹری آفو جاویدو رحمان نے چمبر مابلہ کے غیر قانونی نقل خرکت کو روکنے کے لئے گش کے درانت ہمگو پھارٹک کے قریب ایک مشہور کاری کو روکنے کے اشارہ کیا دہمداری میں رٹھنے کی بجائے تیز رفتاری سے فرار ہونے کی کوشش کی ایسٹری آفو جاویدو رحمان ایسٹری آفو جاویدو رحمان نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تاکک کیا اور کامیاب سے گوہارڈ ہمگو پھارٹک سے پکڑ کر اپنی تحویل میں لے لیا مسلمان کے خلاف ورس آرڈیننس دو ہزار دو کے متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کروائی عمل میں لائی گئی آج ہے ایسٹری آفو جاویدو رحمان کی تاناتی کے فوراں بات کامیاب کروائیوں کو سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اسلامباد سے آپ کو خبر دیرے ہیں جامپر چیرمین سٹی ٹھئی نورال امین نے کام راست کروائی کی اسلامباد کے ساکٹر جی نو بٹھچار میں ریزڈینشل پروپرٹی کو غیر قانونی طریقے سے اکمرشل طور پر استعمال کرنے پر چیرمین سٹی ٹھئی نورال امین نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تمام پروپرٹی کو سلسل کر دیا جوہراباد سے آپ کو خبر دیرے ہیں جامپر پولیس نے آر سالہ بچی کو قتل کرنے والے ملسیم کو ایک گھنٹے کے اندر اندر خرفتار کر لیا مقام پولیس کو ایک انتہائی افسوسناک واقعی تراملی کے علاقہ تھانا سٹی جوہراباد کے موضع موقع میں نامالو ملسیمان نے قرحاری کے وار کر کے آر سالہ بچی زورہ فاطمہ کو قتل کرتے ہیں جس پر مقام پولیس نے پوری جائوکوا پر بہنچ کر کریمزن کو کارڈن کیا شاہستان عزیم ڈی پیو خوشاب نے باتا کر نوٹس لے لیا خود جائوکوا کا وزرٹ کیا اور جس پی سرچ جوہراباد کی ذرین اکرانی ٹیم تشکیل دے کر ملسیمان کی جلدہ خرفتاری کی ہدایت کی ٹیم نے مقلب پہلوں پر تفسیش کا آغاز کرتے ہوئے گھنٹے کے اندر اندر ملسیم حارون حمزہ والد مجاہد حسین کو خرفتار کر کے آلہ خطر بھی برامت کیا ملسیم سوری کے نیتے گھر میں داخل ہوا دورا میں چھوڑی بچی کے جاگنے پر ملسیم نے پہچانے جانے کے خوف سے بچی کو کلھاری کے وارتوں کے خطر کیا اور موقع سے فرار ہو گیا اس دل خیراش واقعے کے ملسیم کو اپنے منطق انجام تک پہنچانے کے لیے مقدمہ کو تھوست ہواہت کی بنیاد پر قائم کر کے ملسیم کو قرار واقعہ سزاہت الوائی چاہ کی اور اب آپ کو فبر دی رہے ہیں سانگھ گھر سے اس موقع پر رہنماؤں سمیں دیگر نے شرکت کی جس کے غیاء اتنات وقت جاکان دی اور دیگر فقیر سبحان علی عبدالعزیز علی خان علی چان ارشد جٹ اور عمامی پریس کلپ جی سازر واریس علی ریحان نے شرکت کی اس موقع پر سیول سسائٹی کے لوگوں نے کہا کہ نومی کے واقع کی شدید مصبت کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پاک پوچھ کے ساسوں کو اتنات وقت جانے والوں کے خلاف قادونی کروائی کی جائے مرحیم جی میں اس وقت رابطنی شہر میں موجود ہوں آج جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ یک جاتی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے مزید ان سے جانے گے اس سے جو ہے یک جاتی کے حوالے تھے جی آجر آتیانی ڈسٹرک سانگڑ میں الحمدللہ سیول سسائٹی اور ان پی سی آئی ایچ اے کے تاؤن سے پاک فوج کی حمایت میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی یہ بتانے کے لیے کہ چوبیس کروڑ عوام اپنی پاس پوچھ کے ساتھ کھڑی ہے اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت آج کی ریلی یہ مطالبہ کرتی ہے چیف آفارمی سٹاک وزیراعظم پاکستان سے کہ ان بد وقت جنہوں نے ملک دشمن اناصر کے کاروائیوں کے تحت ملک دشمن اناصر کے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے لمحے ہے کہ ہم یہ پاک فوج کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں پاک فوج ہماری شان ہے ہماری عزت ہمارا وقار ہے ہماری دل ہماری جان ہے ہماری سردوں کی حفاظت کرتی ہے ہم انشاءاللہ پہلے بھی پاک فوج کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جو پراپٹ گھنٹا کر رہے ہیں یہ پاک آرمی کے خلاف پاک آرمی نیوستوریو سے فیلوقت خبروں اور پرس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نیوستوریو کیونکہ ہم پہنچھاتے ہیں ہماری پاک آرمی کے ساتھ موسیقی